موزد سامر اکرام جو حضرات قربانی دے رہے ہیں یا پھر کسی دوسرے کے جانور کو قربان کر رہے ہیں تو اسے کچھ مسئل و مسائل یاد رکھنا ضروری ہے کچھ دعائیں ہیں یہ پڑھنا بھی ضروری ہے اگر آپ اپنے لیے اپنے جانور کو قربان کر رہے ہیں قربانی دے رہے ہیں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں جانور کو زبہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ تمام چیزیں معلوم ہیں پڑھنا جانتے ہیں دعا بھی پڑھنا جانتے ہیں تو آپ دوسرے کے جانور کو بھی زبہ کر سکتے ہیں قربانی کے جانور کو قربانی سے پہلے چارہ پانی دینا ضروری ہے تھوڑا سا چارہ کھلا دیں تھوڑا سا پانی پلا دیں اور ویسے بھی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جو عید الازحہ کی نماز ہے اسے ادا کرنے کے بعد جانور کو قربانی دی جاتی ہے جانور کو زبہ کیا جاتا ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ صبح سے پانی چارہ وغیرے جانور کے سامنے رکھے رکھیں تاکہ وہ کھاتا رہے پیتا رہے اس کے بعد آپ زبہ کریں گے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے افضل ہوتا ہے قربانی کے جانور کو لٹانے سے پہلے آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے دعا آپ اس طرح سے پڑھیں گے چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے بڑا جانور ہو چھوٹا جانور میں بکری بھیڑ دمبا یہ سب کچھ آتا ہے جس میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے یعنی کسی بھی انسان کے ایک ہی نام سے آپ قربانی دے سکتے ہیں اور بڑا جانور جیسے اونٹ بھینس گائے ان جانوروں میں سات حصے ہوتے ہیں یعنی سات لوگوں کے نام سے آپ ان جانوروں کو جو بڑے جانور ہے قربانی کر سکتے ہیں تو چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے بڑا جانور ہو شروع میں پہلی والی جو دعا پڑھی جائے گی وہ سیم ٹو سیم پڑھی جائے گی سب سے پہلے آپ کو یہ دعا اس طرح سے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا کہہ کر آپ جانور کو بائیں پہلو پر لٹا دیں گے بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں گے کہ اس کا چہرہ یعنی جانور کا چہرہ مغرب کی طرف پچھم کی طرف ہو جس طرف کعبہ شریف قبلہ ہے اس طرف آپ یعنی جس طرف دیکھ کر آپ نماز ادا کرتے ہیں اسی طرف چہرہ کر کے جانور کو لٹائیں گے اور اپنا داہنہ پیر جانور کے پہلو پر رکھیں گے اور ایک تیز دھار چھوئی جس سے کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو ایک دم سے جانور زبے ہو جائے ایسی چھوڑی ہاتھ ملیں گے اور یہ کہیں گے یہ کہنے کے بعد جانور کے گلے میں چھوڑی جلدی سے چلائیں گے تاکہ جانور جلدی سے زبے ہو جائے جانور کو زبے کرنے کے بعد آپ دور کھڑے ہو کر اگر چھوٹے جانور کو آپ زبے دے رہے ہیں اور اپنے نام سے زبے کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے اگر یہ چھوٹا جانور ہے اور کسی دوسرے کے نام سے آپ قربانی دے رہے ہیں اب اس کا نام مثال کے طور پر زید ہے تو اس طرح سے کہیں گے یہ چھوٹے جانور کے لئے ہے کیونکہ ایک ہی انسان کے نام سے چھوٹے جانور کی قربانی دی جاتی ہے اب اگر بڑا جانور ہے اور اس میں سات حصے ہیں اور اس میں آپ بھی شامل ہیں تو اس طرح سے آپ کہیں گے اس طرح سے آپ ساتوں ناموں کو کہیں گے ذکر کریں گے اپنے نام کے علاوہ کیونکہ اپنے نام میں صرف منی کہیں گے اب مثال کے طور پر بڑا جانور ہے اور وہ کسی دوسروں کے نام سے ہے اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کہیں گے اللہم تقبل من اس کے بعد جتنے ہیں سب کا نام کہیں گے من کہیں گے نام کہیں گے پھر من کہیں گے نام کہیں گے اس طرح سے اللہم تقبل من زید ومن عمر ومن بکر ومن خالد ومن عثمان اس طرح سے آپ من من کہ کے نام کہیں گے جب ساتوں نام ہو جائیں تو کما تقبلتا من خلیلکا ابراہیما و حبیبکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں گے آپ کی قربانی ہو گئی یہ سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے قربانی کرنے کا امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک لے الویدہ اللہ حافظ